شیطان تمہارے ساتھ اس نے کھلا شروع کر دیا اللہ نے بندے کا وقت متعین کر دیا ہے لیکن ہمیں پتا نہیں ہے اس لیے بندوں کو چاہیے کہ ہمیشہ نیک عمل کرتے رہے پتا نہیں کب اس کی موت آ جائے اس لیے کہ جب موت بندے کی آ جائے گی تو تمہیں ایک لمحے کا وقت بھی نہیں ملے گا ایک منٹ کا وقت بھی نہیں ملے گا کہ تم کوئی عمل کرلو تم کوئی نیک عمل کرلو تفسیر روح البیان میں ہے کہ ایک شخص تھا بڑا مالدار تھا بڑا امیر تھا بڑا مالوزر تھا اس کے پاس لیکن جب موت کا وقت آتا ہے موت کا وقت قریب آتا ہے تو جب حضرت اسرائیل کو سامنے دیکھتا ہے عرض کرتا ہے اے فرشتے مجھے تھوڑی سی محلت دے دے میرے پاس بڑا مالوزر ہے میں نے بڑا مال کمایا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے سارے مال کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دوں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں فرشتہ فرماتا ہے اے بندے تجھے بڑی لمبی عمر بھی گئی تھی آج تک تجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا اب تیری موت کا وقت آ گیا ہے تجھے ایک منٹ کی محلت بھی نہیں ملے گی وہ بندہ روتا رہا عرض کرتا ہے اے اسرائیل مجھے ایک منٹ کی محلت دے دو لیکن حضرت اسرائیل نے ایک منٹ کی محلت بھی بسکونا دی اور فوراں اس کی مور کو قبض کر لیتے ہیں اس لیے اے میرے مسلمان بھائیو یہ دنیا دارالعمل ہے آج اس دنیا میں جو عمل کر لوگے کل قیامت کے دن وہی تمہارے سامنے آئے گا اور اگر دنیا میں کوئی عمل نہیں کروگے تو پھر تمہیں کوئی چیز فائزہ پہنچانے والی نہیں ہے قیامت کے دن ترنب رب کی بارگاہ میں شرمدہ ہوگے رب کی بارگاہ میں جب جاؤگے پاس میں کوئی عمل نہیں ہوگا تو بڑے شرمدہ ہوگے اس لیے اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے آج رسے رکھو آج اپنے فائز کو انجام دو ماباب کی خدمت کرو کسی کو تکلیف نہ دو بڑوں کے ساتھ بتمیزی سے پیش نہ آؤ خوٹوں پر شفقت اور رحمت کیا کرو اس لیے کہ جو عمل تم یہاں کر لوگے کل قیامت کے دن وہی پاؤگے آج دنیا میں کوئی عمل اگر نہیں کروگے تو کل قیامت کے دن تمہیں کوئی عمل نفع نہیں دے گا کوئی عمل تمہیں نفع نہیں پہنچائے گا اس لیے جو کرنا ہے آج کر لو آج کے بعد اگر دنیا میں تم نے عمل نہیں کیا تو پھر آخر اپنے تمہیں کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچا بلکہ ایک بزرگ تھے اور ایک دن بازار میں کھڑے ہو کر کے رو رہے تھے زاروں قطار رو رہے تھے ایک شخص نے دیکھا پوچھتا ہے کیوں رو رہے ہو تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آج اللہ اور بندوں کے درمیان سلے کروا رہا ہوں کیا کہتے ہیں اللہ اور بندوں کے درمیان سلے کروا رہا ہوں میں ان بندوں کو بار بار کھیچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لاتا ہوں تاکہ یہ اس کی عبادت کرے لیکن یہ بار بار اس کی نافرمانی کرتے ہیں میں آج اللہ اور بندوں کے درمیان سلے کروا رہا ہوں تو وہ شخص پوچھتا ہے پھر رو کیوں رہے ہو اگر دولوں کے درمیان سلے کر آ رہے ہو تو پھر رونا کس بات کا ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آج وہ اللہ مان رہا ہے یہ بندے نہیں مان رہے میں بار بار کھیچ کر کے انہیں رب کی بارگاہ میں لاتا ہوں انہیں مسجدوں میں لے کر کے جاتا ہوں لیکن یہ بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ آج مان رہا ہے لیکن یہ بندے نہیں مان رہے اس کے بعد میں پھر ایک دل وہ بزرگ قبرستان میں کھڑے تھے قبرستان میں کھڑے ہو کر کے رو رہے تھے اسی شخص نے دیکھا توچھتا ہے کہ اس دن تو بازار میں کھڑے ہو کر کے رو رہے تھے بڑے زاروں قطار رو رہے تھے اللہ اور بندوں کے درمیان سلے کروا رہے تھے اس دن تو اللہ نہیں مان رہا تھا بندے مان رہے تھے تو اس لیے رو رہے تھے آج قبرستان میں کھڑے ہو کر کہ کیوں رو رہے ہو وہ بزرگ جواب دیتے ہیں میں آج بھی اللہ اور بندوں کے درمیان سلے کروا رہا ہوں پھر اس شخص نے پوچھا رو کیوں رہے ہو تو بزرگ جواب دیتے ہیں رو اس لیے رہا ہو کہ آج یہ بندے مان رہے ہیں وہ پروردگار نہیں مان رہا آج یہ جب قبر میں ہے یہ بار بار مجھ سے کہتے ہیں کہ ہماری اللہ سے سنے کرا دو آج یہ بندے مان رہے ہیں وہ پروردگار نہیں مان رہے ہیں تو اپنی زندگی میں جو عمل کر لوگے وہی کام آئے گا اللہ کو آج راضی کر لیا تو پھر اللہ تم سے قبر میں بھی راضی ہوگا اور حشر میں بھی راضی ہوگا اور آج اگر وہ راضی نہیں ہوا تو نہ تم سے قبر میں راضی ہوگا نہ حشر میں راضی ہوگا آج عمل کرنا ہے آج شریعت پر عمل کرنا ہے آج جب انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے وقت انسان اس طریقے سے نوحہ کرتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے نوحہ اور ایک ہوتا ہے سو نفتیزہ اور نوحہ جو ہوتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں قصر الجیوبی درب الوجوہی اس طریقے سے کہ اپنے گریوان کو پھاڑ لینا یا اپنے چہرے کو پیٹنا یا پھر بندے کے جس کا انتقال ہوا ہے اس کے تعلق سے کہ ہائے ہو ایسا تھا ہائے ہو ایسا تھا یہ سب قائمے آتا ہے نوحے میں آتا ہے اور نوحہ کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے بلکہ نبی فرماتے ہیں اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُقَائِ اَحْلِهِ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جائے جب اس کے گھر والے روتے ہیں لیکن رونا دیکھ رونا ہوتا ہے رونا منع نہیں رونا تو چاہیے بلکہ نبی کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو نبی فرماتے ہیں نبی جب روئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں تو نبی فرماتے ہیں اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَ وَالْقَلْبَ يَحْزَرْ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِ رَبِّنا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِ رَبِّ لیکن ہم وہی کہیں گے جس جو بات ہمارے رب کو راضی کرے ہماری آنکھ سے آسو پہ رہے ہیں دل ہمارے غمزدہ ہے لیکن ہم اس عالم میں وہی کہیں گے وہی کلمات اپنی زبان سے نکالیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اپنی زبان سے کلمات نہیں نکالیں گے لیکن رونا یہ رقت قلبی کی آمت ہے انسان کو رونا چاہیے اس لیے کہ یہ پہچام ہوتی ہے انسان کا دل جو ہے وہ نرم ہے اور انسان کی محبت کی بھی دراغت ہوتی ہے لیکن لوحہ کرنا اور اس طریقے سے اپنے آپ کو بے قابو کرنا اپنے سر کو پیٹنا دیواروں میں سر مارنا کسی کو گھرا بھلا کہنا یا میت کے تعلق سے اس طریقے کی باتیں کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اور اسی کی وجہ سے بندے کو مرنے والے کو عذاب دیا تھا اسی نوحے کی وجہ سے اور آج اور سوک سوک کہتے ہیں کہ رنج اور علم کا احساس دلانے لیکن یہ بھی اسلام میں صرف تین دن تک جائز ہے تین دن سے زیادہ یہ جائز نہیں سوک مرانا یہ کتنے دن جائز ہے تین دن اور تین دن سے زیادہ سوک مرانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے بلکہ یہ تو زمانے جاہلیت میں تھا کہ اسلام سے پہلے عدت بھی جب شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو عورت کو ایک سال کی عدت گزارنی پڑتی تھی اور وہ بھی اس طریقے سے کہ نہ اس کے ساتھ کوئی اٹھتا تھا نہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھتا تھا نہ اس کے ساتھ کوئی کھاتا تھا بلکہ اسلام سے پہلے اس عورت کو منحوز ساتا جاتا تھا اور ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا لیکن جب اسلام آیا نبی نے بتایا یہ ساری چیزیں زمانے جاہلیت کی تھی اب اسلام آ گیا ہے اگر کسی شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اس عورت کو کمرے میں بند نہیں کیا جائے گا اس عورت کو کھانے سے نہیں روکا جائے گا اس عورت کو پینے سے نہیں روکا جائے گا بلکہ معاشرے میں اسے مکمل جینے کا حق دیا جائے گا مکمل جینے کا حق دیا جائے گا اور اس عورت کی عدت قرآن نے جو بیان کی ہے اگر وہ حاملہ نہ ہو تو چار مہینے دس دن وہ عدت کریں گے ہاں وہ سوق منائے گی چار مہینے دس دن نہ سنگار کرے گی اور نہ ہی کسی اسی طریقے سے کہ کوئی سنگار ہو نہ تیل خوشبو کا لگائے گی نہ کیا ہے سنگار کے لئے سرما لگائے گی یہ اس عورت کے لیے ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے لیکن بعض جگہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی عدت بھی اس طریقے سے کراتے ہیں وہ اسے کمرے سے نکلنے نہیں دیتے ہیں بلکہ اور یہ کام سارا کام کرتی ہیں عورتیں پتہ نہیں ان کو سکھاتا کون ہے یا پڑھاتا کون ہے ایسے ایسے مسئلے ہوتا تھی ہیں اور ایسے ایسے مسئلے نکال کر کلاتی ہیں جو ہمارے اپنے اپنے سیس پوری میں ان کے یہاں پر کسی کا انتقال ہوا میں پروگرام میں گیا تو اس عورت کو کسی کوئی عورت تھی مہلے میں پڑھو ہی ہونی قرآن شریف تو وہ دھوپ میں بیٹھتی تھی تو کہتی کہ عدت گزارنے والی عورت دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتی بتاؤ چار مہینے تک کسی عورت کو دھوپ نہ لگنے دی جائے تو وہ تو بس ہی بیمار ہو جائے روکٹر صاحب بیٹھے دھوپ کا لگنا ضروری ہے جسم پر اگر نہیں لگتی ہے تو پھر انسان جب شوائے نہیں پہنچے گی اس کے جسم کے اندر وہ بیمار ہو جائے گا تو عورت کی عدت صرف عورت کی ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کی عدت چار مہینے دس دن کی ہوگی ہے اور باقی چاہے بیٹے کا انتقال ہو باپ کا انتقال ہو ماں کا انتقال ہو چاہے کسی کا بھی انتقال ہو نبی نے فرمایا کہ تین دن سے زیادہ سوگ مرانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ چالیس دن تک کپڑے نہیں پہننے نہیں پتہ نہیں کس نے مسئلہ بتایا کہ چالیس دن تک کپڑے نہیں پہننے نئے والے سرما نہیں لگانا تیل نہیں ڈالنا بلکہ کئی دن تک جھڑو بھی نہیں لگاتی میں نے سنا کھڑا کہ یہ موت کا خلاف ہے یہ اسلام کے خلاف ہے پتہ نہیں کن گزرگوں سے تم نے سنا ہے آؤ گزرگوں کی بات میں تمہیں بتاتا ہوں ہمارے اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے ہماری شریعت نے ہمیں کیا بتایا ہے نبی کی بیوی تھی حضرت زینب بنت جہش ان کے جب بھائی کا انتقال ہوتا ہے ان کے جب بھائی کا انتقال ہوا تین دن گزر گئے چوتے دن اپنے جسم پر خوشبو لگاتی ہے عورتوں کو جمع کرتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے اس خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں یہ خوشبو اس لیے لگا رہی ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام میں تین دن سے زیادہ سوگ مرانا یہ جائز نہیں ہے چوتھے دن حضرت زینب بنت جہش نے یہ نبی کی بیوی تھی اپنے جسم پر خوشبو لگائی اور فرماتی ہے کہ مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے لگائی اس لیے ہے تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ زینب بنت جمعش چوتھے دن بھی سوگ منا رہی ہے اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام میں تین دن سے زیادہ سوگ مرانا یہ جائز نہیں ہے اور دوسری بیوی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی حضرت ام حبیبہ ان کے والد گرامی کا جب انتقال ہوا تین دن گزرتے ہیں تین دن کے بعد وہ اپنے چہرے پر کوئی لانے نگاتی ہے سنگار کرتی ہے اور انشارت فرماتی ہے اے دنیا کی عورتوں یہ بس سمجھنا کہ میں یہ جو سنگار کر رہی ہوں اس کی مجھے ضرورت ہے میں یہ سنگار اس لیے کر رہی ہوں تاکہ دنیا کو پتا جائے کہ ہمارے اسلام میں تین دن سے زیادہ سوگ مرانا یہ جائز نہیں لیکن یہ ہیں ہمارے بزر اور یہ ہیں ہمارے بڑے جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے پتا رہی کون سے بڑے ان عورتوں کو بتا کر کے گئے ہیں کہ جھاڑو نئی مارنی ہے چالیس دن تک نئے کپڑے نہیں پہن رہے ہیں اگر کوئی عورت دھر میں انتقال ہو جائے تو نئے کپڑے پہن دےنا یہ دوسری عورتیں کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کوئی غمی نہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہ اس کو کوئی غمی نہیں ہے کو کوئی رنجی نہیں ہے یہ تو نئے کپڑے پہن رہی ہے سرما لگا رہی ہے تیر لگا رہی ہے یہ غلط ہے اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے اسلام نے اس طریقے سے سوغ منانے کا حکوم نہیں دیا ہے اسلام نے ستین دن سوغ منانا یہ جائز ہے اس سے زیادہ جائز نہیں ہے اور اس طریقے سے نوہا کرنا کئی کئی دن تک رونا اور بندے کے عمل کو بتانا کہ وہ ایسا تھا بڑا اچھا تھا بڑا پیارا تھا اس کو بھی منع کیا ہے میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا حضرت عبداللہ ابن رواحہ ایک دن بے ہوش ہو گئے صحابی حسول تھے ایک دن بے ہوش ہو گئے گھر والوں کو لگا کے انتقال ہو گیا گھر والوں نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ ہائے میرے بھائی یہ تو پہاڑ تھے یہ تو ایسے تھے یہ تو ویسے تھے اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ خوش میں آتے ہیں تو نبی کریم کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم سامنے کھڑے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا انتقال نہیں ہوا تھا میں بے ہوش ہوا تھا یہ میرے گھر والوں نے میرے اوپر رونا دھونا شروع کر دیا اور یہ گھر والے میری تعریف کر رہے تھے کہ میرا بھائی تو ایسا تھا یہ پہاڑ تھا بڑا پیارا تھا بڑا اچھا تھا اور جب جب یہ میرے گھر والے یہ بات کہتے تھے فرشتہ ہتوڑا لے کر کے میرے گھروں کے درمیان میں کھڑا تھا اور مجھ سے فرشتہ تھا کیا یہ تیرے گھر والے صحیح کہہ رہے ہیں کیا تو ایسا تھا کیا یہ جو بیان کر رہے ہیں میں نے عرض کیا نہیں یہ چیزیں میرے اندر نہیں تھی یا رسول اللہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے تو وہ فرشتہ مجھے اسی ہتوڑے سے مارتا جو اس کے ہاتھ میں تھا اور آج ہوتا یہی ہے نا بس یہ تھا اور وہ تھا اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایسی باتیں بھی کہہی جاتی ہیں جو بندے کے اندر نہیں تھی یہاں تو انتقال خیر بچے کا ہوا اس کا تو کوئی گناہ ہی نہیں بلکہ بچے سے تو قبر میں سوال بھی نہیں ہوگا بچے سے قبر کے سوالات نہیں ہوں یہ دو قول ہیں اس کے بارے میں بعض نے کہا کہ سوالات ہوں گے لیکن اس بچے کو وہ سوالات کے جوابات خود سکھا دیے جائیں کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں ہے شریعت کا کی مارفت کا مکلف ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کی مارفت ہوتی ہے